پانچ گیروں والا آٹو رکشہ مارکٹ میں آ چکا ہے دالر کا ریٹ کہتے ہیں ایک دم سے بڑھا تو بھائی جان آٹو رکشہ کا ریٹ بڑھ گیا مارکٹ جانے سے پہلے آپ لوگ اسی ویڈیو کے اوپر رمبل کر لیں گے تو آپ لوگوں کو ایک تو ٹائم بچ جائے گا دوسری آپ لوگوں کے پاس کتنا اڈوانس ہونا چاہیے کتنی انسٹالمنٹ ہوگی ایچ اینڈ ایوری تنگ ہر چیز آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتا دی جائے گی السلام علیکم خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر یہ ویڈیو بنے جا رہی ہے خاص طور پر رکشہ کے ریٹ کے مطلق دو خزار چوبیس کے اندر نیو رکشہ اور پرانے رکشے کے ریٹ کیا چل رکھیں گے کیش پہ کون سا مارڈل کتنے کا مل رکھا ہے انسٹالمنٹ پہ کون سا مارڈل کتنے کا مل رکھا ہے آپ لوگوں کے پاس کتنا اڈوانس ہونا چاہیے کتنی انسٹالمنٹ ہوگی ایچ اینڈ ایوری تنگ روڈ مارکٹ پہ تو آپ لوگوں کو سر انفرمیشن انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں ملنے والی ہے یہ بھی میں مارکٹ سے آیا ہوں تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بتانا لازمی ہے کیونکہ ویڈیو بنانی بھی لازمی تھی آپ لوگوں کے لیے مارکٹ جانے سے پہلے آپ لوگ اسی ویڈیو کی اوپر رمبل کر لیں گے تو آپ لوگوں کو ایک تو ٹائم بچ جائے گا دوسرا آپ کے جو زینی ٹینشن ہوگی وہ دور ہو جائے گی سر جی میں صبح سے مارکٹ کیا ہوا تھا مارکٹ کے رکشوں کے ریڈ اللہ معاف کرے بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہیں بہت زیادہ اس طرح سے ہاں بھائی جن نئے آٹو رکشے کا جو ریڈ ہے نا ڈائی لاکھ روے ایڈوانس مانگ رہے ہیں اور پندرہ خزار پیان انسٹالمنٹ مانگ رہے ہیں اگر آپ لوگ پرانے آٹو رکشے لیتے ہیں نا پرانے آٹو رکشے کا بھائی جی دو لاکھ روے ایڈوانس مانگ رہے ہیں اور دس خزار پیان انسٹالمنٹ مانگ رہے ہیں جو دوست میرے ساتھ گیا تھا وہ تو کافی زیادہ پریشان ہوا گئی ڈالر کا ریڈ کہتے ہیں اگدم سے بڑھا تو بھائی جن آٹو رکشے کا ریڈ بڑھ گیا اور وہاں پہ لوگ طرح طرح کی باتیں کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے جب یہ الیکشن ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے آٹو رکشے کا ریڈ اور زیادہ بڑھا ہو جائے گا وہاں پہ ہمیں ایک ڈیلر ملے تو کہتے ہیں بھائی جن میرے پاس آٹو رکشہ کھڑا ہوا ہے پانچ گیروں والا آٹو رکشہ مارکیٹ میں آ چکا ہے جس کا ریڈ گیا کہتے ہیں بھائی یہ کیش کے اوپر چار لاکھ ستر خزار روپے کا ہے کیش کے اوپر انسٹالمنٹ کے اوپر آپ لوگوں کو پڑے گا چھے لاکھ روپے کا انسٹالمنٹ اس کی ہوگی پندرہ ستار روپے یعنی تیس ماہ کی یا تین تقریباً تین سار کی اس کی انسٹالمنٹ ہوگی یہ تھا آج صبح سے میں گیا ہوں تو اب بھی آیا ہوں وہ جو میرا دوست تھا بڑی امیدیں لے کر گیا تھا تو اس کا معاملہ تو نہیں علوہ تو اللہ تعالیٰ آسانی بہتا فرمائے میری جو ویڈیو ہوتی ہیں بلکل ریالیٹی کی اوپر ویڈیو ہوتی ہے میں کوئی فیک ویڈیو نہیں بنا تھا سامنے صبح میں مارکٹ گیا ہوں تو اب بھی آیا تو آپ لوگوں کے سامنے ساری باتتے ہیں آگے جب آپ لوگوں نے مارکٹ جانا گئے آپ لوگوں نے اپنی جیب دیکھ کے جانی ہے اپنے پیسے دیکھ کے جانے ہے چیز دیکھ کے لینی ہے ہر چیز کو آپ لوگوں نے دیکھ کے ہی کرنا ہوتا